کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک بھارتی یوٹیوبر نے موڈی سرکار کے پول کھولے لوگوں تک سچ کو ثبوتوں کے ساتھ پہنچایا یوٹیوبر رات و رات ایسا چھایا کہ موڈی کی الیکشن مہم کو بھی لے ڈوبا الیکشن نتائج پر بھی بری طرح اثر انداز ہوا تفصیل جانیے اس ریپورٹ میں ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارا چینل خلیج ڈیجٹل کو لائک اور سبسرائب ضرور کرلیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں انڈین اندخابات میں حکمران جماعت بی جے پی نے اب کی بار چار سو پار کا نارہ لگایا لیکن ووٹرز نے بھارت یا جنتہ پارٹی کی ساری امیدوں کے بارعکس انہیں سادہ اکسریت سے بھی محروم کر دیا جی ہاں دوستو ان نتائج کے ساتھ جہاں بی جے پی کی کارکردگی اپوزیشن کی حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے وہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک یوٹیوبر درو راتھی کے بھی خوب چرچے ہیں اور سارفین سمجھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز نے نرندر مودی کی خواہش اب کی بار چار سو پار کو حسرت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں بھارتی لوگ صبح الیکشن کے دوران درو راتھی کے یوٹیوب چینل نے حکومتی پالیسیوں اور سماجی مسائل پر کھل کر تنقید کی جسے بڑے پیمانے پر پسند کیا گیا لوگوں نے ان کی آواز میں آواز ملائی لوگ صبح نتائج میں نرندر مودی کی پارٹی بی جے پی کو اکسریت نہ ملنے کی خبریں سامنے آنے کے بعد درو راتھی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ عام آدمی کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھیں اور ان کی اس ایک پوسٹ کو چند گھنٹوں میں تقریباً اسی لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اس پوسٹ پر کئی نامور لوگوں نے بھی یوٹیوبر کی محنت اور حمد کو سراتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی جہاں بھارتی سارفین کی جانب سے یوٹیوبر کو سراہا جا رہا ہے وہاں پاکستانی بھی درو راتھی کو انڈین انتخابات کے نتائج میں اہم کردار ادا کرنے پر داد دے رہے ہیں فواد چودری نے درو راتھی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا آپ نے کیا خوب اچھا مقابلہ کیا محروف صحافی اور تجزیہ کار آسمہ شرازی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں درو راتھی کو ٹیک کرتے ہوئے تحریر کیا یہ وہ واحد اپوزیشن تھے جب حکومت کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا یوٹیوبر درو راتھی نے تین جون کو انتخابات کے نتائج سے قبل میرا آخری پیغام کے نام سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اس نظام کے خلاف چلنے کا سوچا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن یہ ایک آمری نظام نہ بن جائے انہیں اس کی فکر کافی عرصے سے پریشان کر رہی تھی لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک انسان کے بولنے سے کیا ہی فرق پڑے گا دھر راتھی نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ فروری دوہدار چوبیس میں چندگڑ انتخابات میں پریزائیڈنگ آفیسر کی دھاندلی کی خبروں نے انہیں مجبور کر دیا کہ اس نظام کے خلاف اب بولنا پڑے گا جس کے بعد انہوں نے کیا انڈیا امریت کی طرف جا رہا ہے کہ انوان سے پہلا ویڈیو بنایا جس کے پچیس ملین ویوز آئے جس کے بعد یوٹیوبر کو ہمت ملی وہ انتخابات میں ہونے والی بے انصافیوں سے پردہ اٹھائے اور اس میں اہم موڈ اس وقت آیا جب الیکشن سے قبل عام آدمی پارٹی کے رہنما ارویند کے جروال کو گرفتار کیا گیا اور اپوزیشن جماعت کانگریس کے بینک اکاؤنٹ منجمت کر دیا گیا اس کے بعد یوٹیوبر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تمام حقائق سے پردہ اٹھایا ایسے حقائق سامنے لے کر آیا کہ اب اس یوٹیوبر دھر وراتھی کو بی جے پی کو بری طرح انتخابات میں گرنے اور مشکل میں پڑھنے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے موڈی سرکار کا چار سو پار کا نعرہ خواب بن گیا اتحاد تین سو بھی پار نہ کر سکا اور اب صورتحال یہ ہے کہ موڈی سرکار اتحادیوں کے سہارے پر کھڑی ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر واقعی سبق ملتا ہے کہ اگر لگن سچی ہو تو ایک شخص بھی نظام کو بدل سکتا ہے اور یہ یوٹیوبر دھر وراتھی نے ثابت کر دیا